کاغذاتِ نامزدگی جمع کرانے کا وقت خاتم نونلی کے قائد نواز شریف کے کاغذات اینے ایک سو تیس لاہور سے بھی جمع کرا دی گئے شہباز شریف نے اینے ایک سو تیس لاہور اور حمزہ شہباز نے اینے ایک سو اٹھارہ سے کاغذات جمع کرائے مریم نواز سرگودہ میں پی پی اسی سے بھی میدان میں اتریں گی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اینے ایک سو ستائیس لاہور اور اینے ایک سو چیانوے شہداد کورٹ سے کاغذات جمع کرا دیئے مولانا فضل رحمان نے اینے چوالیس سے بھی کاغذات جمع کرا دیئے تحریک انصاف کے رانوما شاہ محمود قریشی اینے ایک سو پچاس سے بھی امیدوار ہوں گے ان کے بیٹے زین قریشی اور بیٹی مہربانو قریشی نے اس حلقے سے کاغذات جمع کرا دیئے ہیں ایمکی ایم پاکستان کی کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول نے اینے دو سو اٹالیس اینے دو سو اننچاس اور اینے دو سو پچاس کراچی سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے پشتونخواں میپ کے سہبرہ محمود خان اچکزئی نے اینے دو سو چیانسر چمن سے کاغذات جمع کرا دیئے تحریک انصاف کے آزم سواتی نے اینے پندرہ مان سہرہ سے کاغذات جمع کرا دیئے ان کے وکیل آمیر خان ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ آزم سواتی کا مقابلہ نون لیگ کے قائد نواز شریف سے ہوگا بلاول بھٹو کے نواز شریف پر نشانے کا میاں صاحب کا پرانا نعرہ تھا مجھے کیوں نکالا نیا نعرہ ہوگا مجھے کیوں بھولایا تمام جماعتوں کو مل کر پی بس پاجی کے مقابلے پر بھی آنے کا چیلنج دے دیا لڑکانہ میں صافیوں سے گفتگو میں کہا کسی سیاستدان کے خلاف سیاسی انتقام کے حق میں نہیں صاحفہ کیس ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جو صاحفہ اربانی پی ٹی آئے کے پاس گیا اس کا ریکارڈ نہیں عدالت کو اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے صاحفہ سے متعلق عدالت جنیشن انکوائری کرائے پاکستان میں لادلوں کا بہت چچا ہے نواز شریف 24 کروڑ عوام کا لادلہ ہے مسلم لیگ نون کے رانمہ حسین اقبال نے کہا نواز شریف نے ہمیشہ عوام کے درد کو محسوس کیا دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والے نواز شریف کا خواب ہے کہ پاکستان کی معیشت بھی ناقابل تسخیر بنے لیکن ان کے خوابوں کو کبھی مکمل نہیں ہونے دیا گیا اسٹریلیا کے خلاف ملبرن ٹیسٹ میں وگٹ کیپر کون بنے گا ٹیم منجمنٹ اب تک فیصلہ نہ کر سکی سرفراز احمد کی فٹنس پر سوالیاں نشان پر ٹیسٹ میں بطور بیٹر سرفراز احمد تین اور چار رنز بنا سکے تھے دو روزہ میچ میں پیتیس اور دس رنز بنائے تھے وگٹ کیپر محمد رزوان نے دو روزہ میچ کی پہلی ننگز میں ساٹھ رنز بنائے تھے ٹیم دیریکٹر محمد حفیظ کہہ چکے ہیں کہ سرفراز توقعات پر پورا نہیں اترے لیکن ایک میچ کی بنیاد پر سرفراز کو ڈراؤپ نہیں کر سکتے ایبٹ آباد میں کچھے مکان میں لگی آگ ایک ہی خاندان کے نو افراد کی جان لے گئی آگ لگنے کے بعد مکان کی چھت گر گئی جان بھک افراد میں ماں اور آٹھ پچھے شامل کراچی میں سویٹ کرمنلز بے لگام گلی محلوں میں آنے جانے والے بزرگ بھی محفوظ نہیں عزیز آباد میں عمر رسیدہ خاتون سے پس چھین لیا چلتی بائک پر ملزمان نے پس کیچا تو خاتون کے کندے پر چوٹ آئی گرو مندر کے قریب ایک شخص ٹارگٹ کلنگ کا شکار اینی شاہدین کے مطابق ملزمان نے گاڑی اور ایک موٹر سائیکل پر سوار تھے مقتول کو پانچ سے زائد گولیاں ماری گئیں پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا شخصانہ لگتا ہے دھن، آلودہ دھن اور اندھا دھن لاہور میں سموک کی صورتحال آج بھی بتر رہی ائر کالیٹی انڈیکس چار سو باون تک پہنچ گیا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ایک بار پھر پہلے نمبر پر کراچی کا آٹھفہ نمبر ملکے بالائی علاقوں میں سردی نے زور دکھانا شروع کر دیا سکردو میں کم سے کم درجہ حرارت منفی آٹھ کالام میں منفی پانچ ڈگری ریکارڈ گلگت بلتستان اور بالائی خیبہ پختنخواہ میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف پاری کا امکان کشمیر میں وادی نیلم کے پہاڑوں پر برف پاری پنجاب اور بالائی سندھ کے علاقوں میں صبح اور رات میں شدید دھن موٹر ویس پر ٹرافک کی روانی متاثر رہی اسلامباد میں نیشنل پریس کلپ کے سامنے اتجاج کرنے والے بلوچ یک جیتی کا وصل کے مظاہرین سے حکومتی ٹیم کے مذاکرات میں پیش رفت ترجمان اسلامباد پولیس کا کہنا ہے کہ اسلامباد میں گرفتار کیے گئے مظاہرین کو رہا کیا جا رہا ہے قانونی متقاضے مدنظر رکھ کر گرفتار مظاہرین کی زمانتیں منظور ہوئیں گرفتار افراد کے عزیز و اقارے معلومات اور مدد کے لیے رابطہ کریں تاکہ قانونی معاونت دی جا سکے پولیس کے مطابق مظاہرین نے حکومت کی وزرع کمیٹی اور گورنر بلوچستان سے گرفتار افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا نگران وزیر اطلاع بلوچستان جان اچھتزائی نے کہا ہے کہ مٹھی بھر افراد ایک ایجینڈے کے تحت اسلام آباد کے لیے نکلے لاپتہ افراد کل ادم تنظیم کے دہشتگرد ہیں پہاڑوں میں ہیں یا بھارت کے ٹریننگ کیمپس میں تربیت حاصل کر رہی ہیں اسلام آباد میں مظاہرین پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا دہشتگردوں کی جانب سے عورتوں کو آگے کر کے ریاست پر دباؤ ڈالنا اسی دہشتگردی کا دوسرا رخ ہے دہشتگردوں کو کھولی چھونٹ نہیں دی جا سکتی فلسطینی مضاہمت کاروں سے جھڑپ میں تیرہ اسرائیلی فوجی حلاق اسرائیلی فوج کی تزدیق ہفتے کو حلاق مزید آٹھ اہل کاروں کی شناخ جاری کر دی غزہ پر اسرائیلی بمباری میں پانچ یر غمالی بھی مارے گئے اسرائیل کا حماس کے عام رانوما حسن الارترش کو فضائی حملے میں قتل کرنے کا دعویٰ کا حسن الارترش نے حماس کو اسلحہ فرام کرنے کے ذمہ دار تھے چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں ایک سو اچھے آسٹھ فلسطینی شہید اسرائیل نے ایک اور صحافی کو قتل کر دیا اسرائیل غزہ میں اب تک ایک سو ایک صحافیوں کی جانے لے چکا ہے اسرائیلی فوج کا خان یونس کے اسپطال العمل پر ڈرون حملہ تیرہ سال کا بچہ شہید عرب میڈیا کے مطابق ساتھ اکتوبر سے اب تک غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں آٹھ ہزار سے زائد بچے شہید ہو چکے اسرائیلی غزہ میں صدی کی انتہائی تباہ کن جنگ شیڑی ہے اسپطالوں کے قریب باز سب سے بڑے بم گرائے گئے ہیں امریکی اکپار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں انکشاف کہا شمالی غزہ میں تباہ حمارتیں حلب شہر میں تین سال کے دوران تباہ حمارتوں سے دگنی ہیں ایمنیسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ غزہ میں قتلیاں اور عالمی قانون کی خلاف ورزیاں صرف امریکہ روک سکتا ہے سلامتی کانسل کی غزہ میں انداد کی قرارداد مشکلات کے سمندر میں قطرے کے برابر ہے اکپام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے تنازہ شدت اختیار کرے گا دہشت بڑھتی جائے گی اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے ہار نہیں مانیں گے امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیلی وزیر آزم کو غزہ میں فوجی کارروائیوں کے دوران شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت نیتین یاہو نے کہا کہ امریکی دباؤ کے خبروں میں صداقت نہیں ہماری کارروائیوں پر کوئی بیرونی دباؤ اثر انداز نہیں ہوتا مہیرہ احمر میں کارگو جازوں پر حملے تیز بھارتی جھنڈا بردار آئل ٹیک پر ڈرون حملہ ایم بی سائے بابا پر کوئی جاری نقصان نہیں ہوا امریکی سینڈ قوم کا کہنا ہے کہ حسیوں کے علاقے سے آنے والے چار ڈرونز تباہ کر دیئے گئے پینٹیگون نے بھارتی سائل کے قریب کیمیکل ٹینک پر حملے کا الزام ایران پر آئیت کر دیا گزرشتہ روز پروٹو کیمپ پر ڈرون حملے میں کوئی جاری نقصان نہیں ہوا بھارتی احکام کا کہنا ہے کہ جہاں سعودی عرب سے خانتے لے کر بھارتی بندرگاہ آ رہا تھا پشاور میں پیپلز پارٹی سے تعلق اکنے والے عرباب خاندان کے پارٹی سے اقتلافات ختم اقتلافات دور کرانے میں سابق وزیراعظم یوسف رزا گرانی اور پارٹی کے صوبائی صدر محمد علی شاہ باچا نے کردار ادا کیا عرباب عالمگیر قومی اور ان کے بیٹے کے بی اسمی کے نشست سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لیں گے پیپلز پارٹی کی طرف سے خواتین کی مخصوص نشست آسم عالمگیر کو ملے گی اور باب عالمگیر نے جیو نیو سے گفتگو میں کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے گلے شکے تھے جو دور ہو گئے ہیں آصف زرداری بلاول بھوٹو اور یوسف رزا گلانی سے بہت پیار اور اپنایت ملی پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے اقتلاف پھر آئے جمہوریت کا حسن ہے تحریک انصاف کے رانوما ایڈوکیٹ بلال عمر بودلہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئے کے بغیر الیکشن کوئی نہیں مانے گا حالات کی سنگینی کی وجہ سے دوسری مرتبہ بانی پی ٹی آئے کے کاغذہ جمع کرائے مسلم لیگ نون کے رانوما عابد شیر علی نے کہا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کی زیادتیوں کا بدلہ لیا جائے گا اس الیکشن میں شیر دھاڑے گا مسلم لیگ نون کے رانوما بلال یاسین نے کہا کہ عدالتوں نے نواز شریف کو بری کر دیا نواز شریف کے الیکشن لڑنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں چیئمن قومی مطن پارٹی آفتاب شیر پاو کہتے ہیں الیکشن کے لیے ماحول سازگار ہے بعض سیاسی جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں وہ وہی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہیں جو دوہزار اٹھارہ میں انہیں ملی سیچ ایجسمنٹ کے لیے جیو آئے این پی سمیت پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں سے بات چیت جاری ہے نگران وزیر آزم انوار الحقاقر سے نگران وزیر آلہ پنجاب موسی نقوی کی ملاقات صوبے کے معاملات سمیت مختلف امور پر گفتگو ملتان میں مٹھائی کی دکان پر ڈکیتی مزائمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے نوجوان جا بہا ملزمان فرار پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوان ناشتہ پوائنٹ کے بہا کرسیاں لگا رہا تھا جب ایک نوجوان آیا اور فائرنگ کر کے پیدل ہی فرار ہو گیا تحقیقات جاری راول پنڈی میں کلر سیدہ کے علاقے بشندوٹ میں دورانے ڈکیتی قتل کا ڈراب سین پولیس کا دعویٰ ہے کہ مقتول کی بیویر اس کا دوست قاتل نکلے ملزمان نے قتل کی واردات کو ڈکیتی مزاہمت کا رنگ دینے کی کوشش کی واردات کے وقت بیوی مقتول عابد کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار تھی ملک کے مختلف شہروں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ یا انتہائی کم پریشر سے سردی میں شہریوں کی مشکلات میں اضافہ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں گیس گھنٹوں غائب شہریوں کو ناشتے اور کھانے کے وقت بھی گیس محسن نہیں پشاور الیکچرک کمپنی پیسکو ریجن میں انگلے چند روز تک فوسٹ لوڈ مینجمنٹ کی خبر سنا دی کہا شدید دھن کے باعث ساکٹ ٹرپ کر جاتے ہیں مقرر آقات کے علاوہ ایک یا دو گھنٹے اضافی لوڈ مینجمنٹ کی جا سکتی ہے آسٹریلوی ریاستوں مغربی آسٹریلیا اور کونس لینڈ میں ہیٹ ویوی والرٹ کچھ علاقوں میں درجہ حرارت پینتالیس ڈکریس انٹی گریر تک بڑھنے کا امکان پرت میں پارہ پینتیس ڈکریس انٹی گریر تک پہنچ سکتا ہے جو کہ دسمبر کے عوصت سے پانچ ڈکریز زیادہ ہے حکام نے شدید گر موسم کے باعث جنگلات میں لگی آگ میں اضافی کا خطرہ ظاہر کر دیا آسٹریلیا کے مشرقی ساہلی علاقے موسلادھار بارش کی ضد میں نیو ساؤت ویلز کے کچھ علاقوں میں سیلاب کی وارننگ جاری امریکی ریاست کلیفورنیا میں مندر کی دیواروں پر مودی مخالف اور خالستان کے حق میں نعرے لکھ دیئے گئے حکومت مخالف نعروں پر بھارت برہم امریکہ سے تحقیقات کا مطالبہ بھارتی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سین فرنسسکو کامسل خانے نے امریکی حقام کو شکایت درج کرا دی ہے غزہ میں اسرائیلی جاریت کے باعث اسرائیل کے شہر بیت لہم میں کرسمس کی خوشیاں مان پڑنے لگیں بیت لہم کی مسیحی برادری بھی دل گرفتا کہتے ہیں نہ بچے نہ بڑے کوئی جشن منانے کو تیار نہیں ہمارے دلوں میں کوئی خوشی باقی نہیں رہی آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں فلسطینی پرشن تھامے شہریوں کا احتجاج بیت لہم میں کرسمس نہیں کے بینرز جب آپ شاپنگ کر رہے ہیں تو غزہ میں بم گر رہے ہیں مظاہرین کے شاپنگ سینٹر کے باہر نارے غازہ پر اسرائیلی جاریت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے فلسطین کے حامی سیکرو افراد نے لندن کی مصروف تجارتی شارعہ بلوک کر دی برطانیہ سے اسرائیل کو اسلحہ نہ دینے کا مطالبہ نیو یارک میں بھی شہریوں کا فلسطین کے حق میں مظاہرہ اسرائیلی ہم رہے روکنے کا مطالبہ آئی سی سی نے آسٹریلی بیٹر اسمان خاجہ کو فلسطین کے حق میں بلے پر تحریر اور جوتے پر ان کی ارامت فاختہ کا نشان بنانے سے روک دیا اسمان خاجہ نے اس سلسلے میں کرکٹ آسٹریلیا سے کئی ملاقاتیں بھی کی اپنے بلے پر انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کی آرٹیکل ون کا حوالہ اور جوتے پر سیاہ فاختہ کی علامت کے ساتھ پریکٹس کرتے بھی نظر آئے اس سے پہلے اسمان خاجہ نے پہلے تیس میں فلسطین نے اسرائیلی جاریت کے خلاف بازو پر سیاہ پٹی بان کر کھیلے تھے اسمان خاجہ اپنے بلے پر سب کی زندگیاں برابر ہیں اور آزادی انسانی حق ہے کا نعرہ لکھنا چاہتے تھے ٹک ٹاکر سندل خٹک بھی اپنے آبائی علاقے کے مسائل کے حل کے لیے انتقابی میدان میں سرگرم خیبر پختون خاصے خواتین کے مخصوص نشست پر کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے جیو نیو سے گفتگو میں کہا کہ ان کے پاس عوام کی سپورٹ ہے ان کے علاقے کے لوگوں کو گیس محسر نہیں عوام کی سپورٹ سے مسائل کے حل اور خواتین کو با اختیار بنانا مقصد ہے کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی ظاہر کرنے سے گریلز کس سیاسی جماعت کے ساتھ آپ کا دل ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا تعلق بن جائے یہ تو اگر میں نے بتا دیا تو آپ سمجھ جائیں گے میں نے کہاں اپلائی کی ہے تو انشاءاللہ آپ کو بتا چل جائے گا واقع سے